سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ ہفتے پہلے یا کچھ مہینوں پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے ایس پی آئی جی ڈی آئی جی اور ایک جو لور کوٹ اس کی مجسٹریٹ صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ جب ہم آئیں گے اقتدار میں تو دیکھ لیں گے جس نے غلط کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا دہشت گردی کا پرچہ ہوا کنٹائم ہوا ایسا کچھ ہوا مریم صاحبہ جو تقریر فرما رہی ہیں آج کل جو خطبات کر رہی ہیں اور جو نیشنل ٹیلی ویژن کے پر براڈکاسٹ بھی ہو رہے ہیں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے ججز کی تصویریں چل رہی ہیں ججز کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے ریٹائرڈ آرمی آفسس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اور کوئی بھی عدالت کی جانب سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایکشن ہو کو کنٹائمٹ ہو میں نے لادلوں کو ایڈنٹیفائی کیا سب سے پہلے بارہ مئی توزار ساتھ کو میں نے ایم کیون والوں کو کہا تھا کراچی کے لادلے اور کراچی کے لادلوں نے آگ لگا دی اپنے شہر دوسرے لادلے جوڈیشری کے یہ شریف خاندار ان کے لئے اور جانور اور آپ دیکھیں کون ویٹ ہے کون ویٹ ہے سزا یافتا ہے جیل میں بیٹھا ہے اور اس کو اجازت دے لیتا ہے ہائی کوٹ ایک پچاس رفے کے کاغذ پہ پاکستان سے باہر چلا جائے اپنے اختیار دائرہ اختیار سے کونسی عدالت دنیا میں کسی مجرم کو باہر جانے دیتی ہے کبھی ہوا ہی نہیں اس کو لندن بھیج لیا چار ہفتے کے لیے بھیجا وہ چار سال بیٹھا ہے اچھا اس کے بارے میں کوئی کہتے ہیں کہ اس کو لاؤ اس کے بارنٹ راؤ وزیرہ داخلہ کو بلاو چاہ کیا کچھ کوئی بات ہی نہیں کرتا امید صاحب کے جا کے ساری کیپنے گلتی ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا وزیراتوں بھی جاتے ہیں اور اب ملیوں میں یہ جو تصمیریں لٹھا کے اور ان کو ایڈنٹیفائی کر آتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جدے میں جو حاضر جو سرویس بھی ہیں جو ریٹائر بھی ہو گئے اور ان کو اتنی بری زباد دیں ان کا تاریخ کر آیا یہ ان کو یہ دھمزہ شہباز کو تو پروٹیکٹیو بیل بن جاتی ہے بغیر وہ پیش ہوا ہے عدالت میں وہ عدالت میں نہیں پیش ہوا وہ اپنے گھر میں تخانے میں چھپا ہوا تھا اس کو پروٹیکٹیو بیل بن دیں موسیقی